سموہدہ تھا امن کمار کرو کرتے ہیں ہمارے ساتھ لائپ چڑھے ہوئے ہیں امن کیا کچھ چل رہا ہے؟ مانیپور میں انڈیا ایلائنس کے نیتہ پہنچے ہوئے ہیں سوشیل موڈی کی طرف سے ریاکشن سامنے آئے ہیں رگورداز کی طرف سے اس معاملے پر ریاکشن سامنے آئے ہیں کیا کچھ چیزیں چل رہی ہیں؟ مانیپور 21-27 پہنچے ہیں دو دیبسی دورہ ہے کل انہوں نے پیریت پریواروں سے ملاقات بھی کہتا جہاں پہ ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ لگتار جو بیانباجی ہے وہ جاری ہے جس طریقے سے مانیپور کی ہنسہ تین مہینے سے چل رہی ہے وہاں کے لوگوں کے بیچ ڈر کا محول بنا ہوا ہے اور یہی کارن ہے کہ کس سانسودوں کا پرتی ندھی منڈل گیا تھا بیہار کی اگر بات کرلو تو بیہار سے جیٹیو کے راشتی ادھیاکس لیلن سنگ راجت سے بات کرلو تو راجسوا سدس منوجھا یہ لوگ پہنچے تھے اور کل سبھی استیتیوں کا انہوں نے جائے جا لیا جمینی حقیقت جانا کی کیا محول ہے وہاں پر اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے استیتیاں بنی ہوئی ہیں یہاں پر لوگوں میں بھے ہے اور یہی کارن ہے کہ لوگ جب استیتی کنٹرول بھی ہو رہا ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں سانسود گورب گوشائی کی بات کرلو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم نے پیریت پریبار سے باتچیت کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہمیں گھر جانے سے ڈر لگتا ہے اسی لئے وہ ریلیف کیم میں ہیں اور لگاتار اس کا ذمہ دار کندر سرکار کو بتایا جا رہا ہے وہیں کندر سرکار کے طرف سے بھی بیان بازی آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سنسد میں بحث نہیں ہونے کی بجہ سے یہ لوگ منیپور جا رہے ہیں بحث کرنے کے لئے سرکار تیار ہے لیکن یہ لوگ یہ چاہتے نہیں کہ اس پر بحث ہو یہی کارن ہے کہ یہ لوگ اپنی راجنیتی روٹی سیکھنے کے لئے منیپور جا رہے ہیں منیپور کا مدہ بنا رہے ہیں لیکن کندر سرکار پوری طریقے سے استیتیوں کا ڈیلی ریپورٹ لے رہی ہے کہ کیا کچھ وہاں کی استیتی ہے اور لگاتار جو بھی سمبھ پریاس ہے وہ کندر سرکار کر رہی ہے لوگوں کو جو بھی سمسیہ ہو رہی ہے وہاں پہ اس کو استیتی کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئے لیکن ان لوگ اپنی راجنیتی کر رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ لگاتار یہ لوگ بیانوازی کر رہے ہیں سنسد میں بھی لگاتار یہ لوگ سدن کو چلنے نہیں دے رہے ہیں لگاتار بحث نہیں ہو پا رہی ہے لگاتار منیپور کا مدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ امریت کل جس طریقے سے منوجہ نے بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیریت پریوار سے ملاقات کیے تو پیریت پریوار کے لوگوں میں کافی ڈر کا محول بنا ہوا ہے اور وہاں کی جو سرکار ہے وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن وہیں اگر بیجے پی کی بات کر رہے ہیں تو بیجے پی یہ کہہ رہی ہے کہ منیپور بھی دیش کا انگ ہے اور ہم ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طریقے کی کوئی ان کو سمسیا نہیں ہونے دیں گے لیکن تین مہینے کا ہنسہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور یہی کارن ہے کہ جو پرتی نیدھی منڈل ہے وہ 21002 کا منیپور گیا ہے امریت بلکل ابن مڑیپور ہنسہ کے معاملے پر چینی ساجش کا بھی ایک اینگل دیا جارہا ہے دوسری طرف سوشیل موڈی کے بیان سامنے آئے ہیں جھارکن سے رگورداز کے بیان سامنے آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیند سرکار یہاں پر کام کر رہے ہیں تصویریں کیسے نظر آ رہی ہیں جی بلکل جس طریقے سے سوشیل کمار موڈی کا بیان آیا جھارکن کے پور مقمتری رگورداز کا بیان آیا انہوں نے کہا ہے کہ کیند سرکار پوری طریقے سے اسطیتی کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئے ہیں کیند سرکار کسی بھی طریقے سے منیپور کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے یہ کہنا کہ منیپور کے لوگوں کے لیے کیند سرکار کچھ نہیں کر رہے ہیں وہاں جو ہنسہ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کیند سرکار کچھ نہیں کر رہے ہیں تو غلط ہے کیونکہ منیپور بھی دیش کا انگ ہے اور لگاتار کیند سرکار پریاست کر رہی ہے کہ وہاں کا ہنسا کو روکا جائے راج سرکار بھی وہاں پہ لگی ہوئی ہے لگاتار لیکن سوال یہی ہے کہ اگر گنس سرکار لگی ہوئی ہے تو ابھی تک کیوں نہیں وہاں کی ہنسا کو روکا گیا تین مہینے سے اوپر ہونے جا رہے ہیں اور ابھی تک وہاں ہنسا تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے لوگوں میں ڈر کا محول ابھی بھی بنا ہوا ہے اور یہی کارانی کی کسان سودگا پرتینلی منڈل گیا ہے وہاں کی ستیتی کا ریپورٹ تیار کر کے سنسد میں تمام باتوں کو رکھی جائے گی آپ کو بتا دوں کہ سپرین کورٹ نے بھی اس پورے معاملے کو لے کے ہستشیپ کرنے کی بات کہی کہ اگر سرکار کڑا روک نہیں اپناتی ہے منیپور کو لے کے تو اس پہ سپرین کورٹ بھی ہستشیپ کرے گی اور وہ کچھ فیصلے لے سکتی ہے سپرین کورٹ بھی تو دیکھنے والی بات ہے کہ جب کین سرکار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں کی جو ستیتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ہم لگتار لگے ہوئے ہیں کہ گری منتری نے بھی یہ بھی کہا کہ لگتار ہم وہاں کے ریپورٹ لے رہے ہیں کہ وہاں کی ابھی تاجہ اپ ڈیٹ کیا ہے تو اب بیان باجی تو لگتار جاری ہے اگر پٹنا کی بات کر لوں پٹنا میں بھی اس کو لے کے مدہ بنایا جارہا ہے راجت کے کئی مہلہ مرچہ جو سدہ سے انہوں نے مارچ بھی نکالا تھا منیپور ہنسا کو لے کے وہیں نیتاؤں کا بھی کہنا ہے کہ کنڈر سرکار اس کے پیچھے زمدار ہے کنڈر سرکار نہیں چاہتی ہے کہ منیپور کی ہنسا تھمیں اور یہی کارن ہے کہ دیش کے پردھان منتری نریند مودی کا ایک بھی اوفیسل اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے وہیں آپ کو بتا دوں کہ نریند مودی کو منیپور جانے کے لیے بھی لگتار جو بیپکچ کے نیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نریند مودی کیوں نہیں جا رہے ہیں وہاں منیپور ان کو بھی پتا ہے کہ وہاں کی جو ستیتی ہے اور اس کے پیچھے کا کوئی اگر جمدار ہے تو دیش کے پردھان منتری ہیں تو لگتار کنڈ سرکار پہ حملہ بر ہوا جا رہا ہے لیکن اس بیچ بیجے پی کے جو نیتا ہے وہ لگتار کہہ رہے ہیں کہ کنڈ سرکار پوری طریقے سے وہاں کی اسٹیتی کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئے اور جو بھی سمب پریاس ہے وہ جل سے جل وہاں کی جو ہنسہ ہے اسے روکا جائے بلکل تو کہیں نہ کہیں اب انڈیا الائنس کی طرف سے جو پرتنیتی منڈل پہنچا ہے ان کے جو ریاکشن سامنے آ رہے ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس علاقے کو دیکھا اور اس کے بعد سنسد میں جو ریپورٹ پیش کریں گے اس سے بھی یہاں پر فرق پڑے گا نظر بنایا رکھئے گا آگے بھی آپ سے اپڈیٹ